موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہل وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا معزز سامین اکرام آپ کا استقبال ہے اس درس میں جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں محترم ناظرین ہمارے گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی اصول فقہ کی تعریف سے اس سے پہلے کے دروس میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اصول فقہ کی تعریف ہم دو اعتبار سے کریں گے ایک مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے اور دوسرا اصول فقہ کا ایک فن ہونے کے اعتبار سے ہم نے اس سے پہلے کے درس میں مرکب اضافی کے اعتبار سے اصول فقہ کی تعریف کی اور چونکہ اصول فقح کے اندر دو کلمات ہیں ایک اصول اور دوسرا فقح اس لیے ہم نے اپنی گفتگو کی ابتداء اصول کی تعریف سے کیا اور اصول کی لغوی اور استلاحی تعریف کی اس کے بعد ہم نے فقح کی تعریف شروع کی اور فقح کی لغوی تعریف کرنے کے بعد ہم نے فقح کی استلاحی تعریف میں ہم ہوئے اور ہم نے جیسا کی اس سے پہلے کے درس میں عرض کیا تھا کی فقح کی مختلف طرح سے تعریفات کی گئی ہیں ہم نے یہاں پر چار تعریفات کو لیا ہے دو تعریفات سے ہم فارغ ہو چکے ہیں اس سے پہلے کے درس میں پہلی تعریف جو ہم نے کی وہ آپ کے سامنے بورڈ پر موجود ہے پہلی تعریف ہے فقح کی فهم ما جاء فلکتاب والسنہ والعمل بہی کی کتاب و سنت کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو سمجھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو فقح کہتے ہیں یہاں پر کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کی گئی ہے کہ کس طرح کے احکام کے سمجھنے کو فقح کہتے ہیں بلکہ مکمل طور سے کتاب و سنت کے کسی بھی مسئلے کو کسی بھی باب کے کسی بھی مسئلے کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ فقح ہے گویا کی اس تعریف کے اعتبار سے دین کا فہم مکمل مجبوعی اعتبار سے دین کے فہم کو اور اس کو سمجھنے کو فقح کہا گیا ہے ساتھ میں عمل کی بھی قید لگائی گئی ہے دوسری تعریف جو فقح کی ہے اس تعریف کے اعتبار سے فقح صرف انہی احکام کے سمجھنے کو کہا جائے گا جن کا تعلق احکام عملیہ سے ہیں اور احکام عملیہ کے بارے میں ہماری گفتگو گزر چکی ہے تو فقح انہی احکام کے سمجھنے کو کہیں گے جن کا تعلق احکام عملیہ سے ہے اور اس میں ایک قید اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ ان احکام کا استمبات ہم نے خود کیا ہو ان احکام کا استمبات جو عدلہ تفصیلیاں ہیں ان سے ہم نے خود کیا ہو گویا کی فقیہ وہی ہے جس نے عدلہ تفصیلیہ سے احکام عملیہ کا استمبات کیا ہو اب اگر کسی شخص نے کسی کتاب سے یا کسی شیخ سے سن کر کے کسی کتاب میں پڑھ کر کے ان احکام کا علم حاصل کیا ہے تو اسے فقیہ نہیں کہیں گے اس دوسری تعریف کے اعتبار سے یہاں تک ہماری بات گزر چکی تھی یہ خلاصہ ہے ہمارے گزشتہ درست کا اب ہم فقح کی تیسری تعریف میں آتے ہیں فقح کی جو تیسری تعریف ہے وہ آپ کے سامنے بورڈ پہ موجود ہے وہ ہے معرفت الاحکام الشرعیہ العملیہ معا عدلتیہ اس تعریف کا معنی یہ ہے کہ شریعت کے جو احکام عملیہ ہیں ان احکام کی معرفت کو دلائل کے ساتھ جاننا شریعت کے عملی احکام کو دلائل کے ساتھ جاننے کو فقح کہتے ہیں آپ ملاحظہ کیجئے دوسری اور تیسری تعریف کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کلمے کا فرق ہے المقتصب دوسری تعریف میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر کسی نے احکام عملیہ کا علم حاصل کیا کہیں اور سے کسی شیخ سے سن کر کے کسی کتاب میں پڑھ کر کے اس کا اپنا اجتحاد نہیں ہے تو اس کو فقیح نہیں کہیں گے لیکن اس تعریف کے اعتبار سے اس میں اقتصاب اور اجتحاد کی قید اور شرط نہیں ہے اگر کسی نے خود سے اجتحاد نہیں کیا ہے خود سے استمبات نہیں کیا ہے کتابوں میں پڑھ کر کے فقح کے احکام کو اس نے جانا اور سیکھا ہے تو اس پر بھی فقیح کا اطلاق ہو سکتا ہے صرف یہ شرط ہے کہ وہ احکام عملی ہوں اور عدلہ کے ساتھ ان کی معرفت وہ حاصل کرے تو وہ فقیح ہے اس دوسری تعریف کے اعتبار سے ایک اور تعریف کی جاتی ہے فقح کی وہ تعریف ہے حفظ الفروع الفقحیہ بدون عدلتیہ دیکھئے اس میں ایک قید کی اور کمی کر دی گئی دوسری تعریف میں قید تھی کہ جو فقحی احکام ہیں ان احکام کو عدلہ کے ساتھ ان کی معرفت حاصل کرنا لیکن اس چوتھی تعریف کے اندر عدلہ کی قید بھی ہٹا دی گئی اگر کوئی شخص فقحی احکام کو کتابوں میں دیکھ کر کے صرف احکام کو یاد کر لے ان عدلہ کو بھی نہ یاد کرے عدلہ کی طرف توجہ ہی نہ دے صرف وہ احکام یاد کر لے بغیر عدلہ کے تو اس پر بھی فقح کا اطلاق ہو سکتا ہے اس چوتھی تعریف کے اعتبار سے تو یہ موٹے طور سے فقح کی چار تعریفات زیادہ مشہور ہیں ان چار تعریفات میں سے جو تیسری اور چوتھی تعریف ہے یعنی تیسری وہ تعریف جس میں کہا گیا ہے کہ معرفت الاحکام شرعیہ العملیہ ما عدلتی ہے یعنی احکام کو دلائل کے ساتھ جاننا یہ تیسری تعریف ہے اور جو چوتھی تعریف ہے شرعی احکام کو بغیر عدلہ کے یاد کر لینا یہ تیسری اور چوتھی تعریف اس زمانے میں زیادہ مشہور ہے علماء کے نزدیک اگر کسی انسان کو شریعت کے احکام عدلہ کے ساتھ یاد ہیں اس نے خود استنبات نہیں کیا ہے کہیں اور سے یاد کیا ہے تو اس پر بھی فقح کا اطلاق کرتے ہیں اسی طرح سے اگر صرف فروعات فقحیہ اسے یاد ہیں عدلہ بھی نہیں یاد ہے صرف یہ یاد ہے فلا چیز کا حکم عاجب ہے فلا چیز کا حکم محرم ہے عدلہ اگر اس کو نہیں بھی یاد ہیں اگر صحیح طریقے سے اس کو احکام یاد ہیں تو اس پر فقح کا اطلاق کرتے ہیں یہ متاخرین کہ یہاں یہ دونوں اسطلاح زیادہ رائز ہیں لیکن اگر فن اصول فقح کے اعتبار سے دیکھیں تو جو دوسری اور تیسری تعریف ہے وہ زیادہ معتمد ہے وہ زیادہ انصب ہے دوسری اور تیسری جو تعریف ہے دوسری تعریف میں یہ قید لگائی گئی ہے کہ شرعی احکام کو جاننا اور ان احکام کا استنبات اس جاننے والے نے خود جو ہے کیا ہے عدلہ کے واسطے سے تو اجتہاد استنبات کی قید اس تعریف کے اندر موجود ہے جو کی دوسری تعریف ہے اور اصول فقح میں جیسا کی ہم جانتے ہیں کی اصول فقح میں عدلہ کے واسطے سے عدلہ کو سامنے رکھ کر کے شریعت کے احکام کا استنبات کیا جاتا ہے تو اس اعتبار سے یہ تعریف اصول فقح کے لیے زیادہ مناسب ہے اسی طرح سے جو تیسری تعریف ہے اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی مناسب ہے لیکن جو پہلی اور آخری تعریف ہے چوتھی تعریف یہ فن اصول فقح کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں ہے تیسری تعریف کے اندر کہا گیا ہے کی شریعت کے احکام کو عدلہ کے ساتھ جاننا گرچہ ان کا استنبات جو ہے ہم نے خود نہیں کیا ہے لیکن ہمیں وہ احکام بھی معلوم ہیں اور ان کے عدلہ بھی معلوم ہیں تو یہ جو تیسری دوسری اور تیسری تعریف ہے یہ علم اصول فقح کا جو اصل مقصد ہے اس کے اعتبار سے یہ دونوں تعریف ہیں ان سب معلوم ہو رہی ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کسی عالم کے فقی ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ شریعت کے تمام احکام کا اس کو علم ہو تمام ابواب کے تمام مسائل اور تمام احکام کا علم ہونا کیا فقی ہونے کے لیے ضروری ہے اس کا جواب ہے کہ نہیں ایسا ضروری نہیں ہے کیونکہ فقی جو ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فقیح بالفعل ایک فقیح بالقوہ فقیح بالفعل کا مطلب یہ ہے کہ بالفعل اس کو شریعت کے تمام احکام کا علم ہے ان شریعت کے احکام کا استمباد اس نے خود کیا ہے یا خود نہیں کیا ہے لیکن اسے ان کا علم ہے عدلہ کے ساتھ اس کو فقیح بالفعل کہتے ہیں اور فقیح بالقوہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے سارے احکام کا علم تو نہیں ہے سارے احکام میں وہ داخل ہی نہیں ہوا ہے لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے اصول کا اتنا علم ہے کہ وہ جب چاہے اس کے سامنے جو مسئلہ بھی پیش آئے وہ چاہے تو ان اصول کی روشنی میں ان مسائل پر حکم لگا سکتا ہے جبکہ اس نے حکم لگایا نہیں ہے لیکن اس کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ حکم لگا سکتا ہے تو اس کو فقیح بالقوہ کہتے ہیں لہذا فقیح ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ شریعت کے تمام مسائل سے آپ گزرے ہوں اور تمام مسائل آپ کو اذبر اور یاد ہوں بلکہ اگر آپ کے پاس یہ استطاعت اور یہ قدرت اور اتنا علم ہے آپ کے پاس اتنے اصول ہیں جن کی بنیاد پر تمام پیش آنے والے مسائل پر آپ شریح حکم لگا سکتے ہیں تو آپ پر فقیح کا اطلاق ہوگا تو یہ فقیح کی تعریف ہوئی اس طرح سے ہم جو اصول فقیح کی مرقب اضافی کے اعتبار سے جو تعریف ہے اس سے ہم فارغ ہوگئے ہم نے فقیح کا اصول کا مانا بھی لوگوی اور اسطلاحی مانا سیکھا اور اسی طرح سے فقیح کا لوگوی اور اسطلاحی مانا سیکھا اب ہم اصول فقیح کی دوسری تعریف پر آتے ہیں دوسرے اعتبار پر دوسرا اعتبار کیا ہے کہ اصول فقہ ایک فن ہے اصول فقہ ایک علم ہے ایک فن ہے اور فن ہونے کے اعتبار سے اصول فقہ کی کیا تعریف ہے ایک علم اور ایک فن ہونے کے اعتبار سے اصول فقہ کی کئی الفاظ میں تعریف کی گئی ہے اس میں سے جو سب سے مناسب تعریف مجھے لگی وہ یہ ہے اب ہم اس تعریف پر آتے ہیں اس تعریف کی شرح کرتے ہیں اور اس کے اندر جو کلمات اور مفردات وارد ہوئے ہیں ان کا معنی جانتے ہیں سب سے پہلے کہا گیا کہ علمون یبحثو عن عدلت الفقہ الاجمالیہ اصول فقہ ایک ایسا علم ہے جس کے اندر فقہ کے اجمالی عدلہ کے سلسلے میں بحث کی جاتی ہے فقہ کے جو اجمالی عدلہ ہیں جن عدلہ کی بنیاد پر شرعی احکام کا استمباد ہوتا ہے ان عدلہ کے بارے میں اس علم کے اندر بحث کی جاتی ہے پہلی چیز دوسری چیز وقیفیت الاستفادت منہا اور وہ جو عدلہ ہیں ان عدلہ سے استمباد کا اجتہاد کا اور ان عدلہ سے استفادے کا طریقہ کیا ہوگا ان طریقوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے وحال المستفید اور جو مستفید ہے مستفید کا مطلب مشتہد جو شخص ان عدلہ سے ان احکام کا استمباد کر رہا ہے اس کی حالت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے یہ اس تعریف کا خلاصہ ہے تو اصول فقہ ایک ایسے علم کا نام ہے جس علم کے اندر فقہ کے اجمالی عدلہ سے اور ان عدلہ سے استفادے کی قیفیت سے اور جو استفادہ کرنے والا شخص ہے اس کے احوال کے سلسلے میں گفتگو کی جاتی ہے یہ ایسا علم ہے اب ایک ایک کلمے پر ہم آتے ہیں سب سے پہلے کہا گیا علم علم کا مطلب جب علم کہا گیا تو گویا کی جاہل اس سے خارج ہو گیا کیونکہ کوئی جاہل انسان جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اصولی نہیں ہو سکتا ہے آگے کہا گیا فقہ کے اجمالی عدلہ کے سلسلے میں اس علم کے اندر گفتگو ہوتی ہے فقہ کے اجمالی عدلہ سے کیا مراد ہے دیکھئے عدلہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک عدلہ اجمالیہ ایک عدلہ تفصیلیہ اور یہ اسطلاح بار بار فقہ اور اصول فقہ پڑھنے والوں کے سامنے یہ دونوں اسطلاحات آئیں گی عدلہ اجمالیہ عدلہ تفصیلیہ عدلہ اجمالیہ اور عدلہ تفصیلیہ کا مطلب کیا ہے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے جو اصولی ہوتا ہے وہ عدلہ اجمالیہ سے بحث کرتا ہے اور جو فقی ہوتا ہے وہ عدلہ تفصیلیہ سے بحث کرتا ہے تو جب ہم نے اصول فقہ کی تعریف میں یہ کہا کہ اس کے اندر اس فن کے اندر عدلہ اجمالیہ سے بحث ہوتی ہے گویا کہ ایک اصولی کا کام عدلہ تفصیلیہ کو چھیڑنا نہیں ہے گرچہ وہ بسا اوقات اس کو بطور امسلہ وغیرہ کے ذکر کرے لیکن اس کا میدان عدلہ تفصیلیہ نہیں ہے اب عدلہ اجمالیہ کا مطلب کیا ہے عدلہ اجمالیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو عمومی عدلہ ہیں صرف ان عدلہ پر نگاہ رکھنا اور ان کے سلسلے میں گفتگو کرنا ان کے جزئیات میں داخل ہوئے بغیر جیسے کی اس کو مثال سے سمجھتے ہیں جیسے کی ایک اصولی کہتا ہے ایک جو اصولی ہوتا ہے اصول فقہ میں بحث کرنے والا کہتا ہے کہ امر کا سیغائی وجوب کے لئے آتا ہے قرآن اور حدیث کے اندر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کہ امر کے سیغے وارد ہوئے ہیں تو جو ایک اصولی ہے وہ صرف اس بات سے بحث کرتا ہے کہ امر کا سیغہ وجوب کے لئے آتا ہے اب اس کو اس بات سے کوئی بحث نہیں ہے کہ امر کے سیغے کہاں کہاں پر وارد ہوئے ہیں اور کن کن احکام میں وجوب پر دلالت کرتے ہیں وہ صرف اجمالی طور سے آپ کو یہ بتائے گا کہ امر کا سیغہ جہاں بھی آئے تو وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سے کہا جاتا ہے اصول فقہ میں کہ ان نہیو لتحریم نہی کا سیغہ اگر مطلق طور سے آئے تو اصل یہ ہے کہ وہ حرمت پر دلالت کرتا ہے تو اصولی جو ہے وہ اس کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ نہی کے سیغے کن کن احکامات میں وارد ہوئے ہیں وہ صرف آپ کو یہ بتائے گا کہ نہی کا سیغہ یہ تحریم کے لئے ہے اب آپ ڈھوڑیے جہاں پر بھی نہی کا سیغہ ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ تحریم کے لئے ہے ایک اصولی یہ کہتا ہے کہ قرآن یہ حجت ہے سنت یہ حجت ہے یہ اجمالی دلیل ہے وہ اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا ہے کہ کس مسئلے کے اندر کون سی آیت یا کس مسئلے کے اندر کون سی حدیث حجت ہے وہ مطلق طور سے اجمالی اعتبار سے یہ بتاتا ہے کہ قرآن حجت ہے سنت حجت ہے فلاں دلیل حجت ہے یا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہتا ہے کہ تو یہ اجمالی دلیل ہے وہ جزئیات میں نہیں جاتا ہے تو یہ ادلہ اجمالیہ کا مطلب ہے لیکن جو ادلہ تفصیلیہ ہیں ادلہ تفصیلیہ یہ ایک فقیح کا میدان ہے جو فقیح ہوتا ہے وہ ادلہ تفصیلیہ سے گفتگو کرتا ہے ادلہ تفصیلیہ کا مطلب ہے کہ ہر ہر مسئلے کے جو ادلہ ہیں ان ادلہ کے جزئیات میں جا کر کے بحث کرنا اس کو آپ ایک مثال سے سمجھئے جیسے کی قرآن کریم کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اقیمو یہ امر کا سیغہ ہے اب اصولی نے یہ کہا ہے کہ امر کا سیغہ یہ عجوب کے لئے آتا ہے اب گویا کی دلیل اجمالی ایک اصولی نے ذکر کر دیا کہ امر یہ عجوب کے لئے آتا ہے اب فقیح نے وہاں سے دلیل اجمالی لے لیا اصولی سے دلیل اجمالی لے لیا کہ امر یہ عجوب کے لئے آتا ہے اس کے بعد یہ آیت جو ہے یہ دلیل جزئی ہے اب اس آیت پر جب ایک فقیح آیا تو اس نے دیکھا کہ اس آیت کے اندر امر کا سیغہ استعمال کیا گیا ہے اور اصولی نے جو ہمیں دلیل اجمالی دیا ہے وہ دلیل یہ کہتی ہے کہ الامر و لیلوجوب تو گویا کی جب اس آیت کے اندر امر کا سیغہ ہے تو یہ آیت وجوب پر دلالت کرتی ہے تو گویا کی نماز واجب ہے اس آیت کی روشنی میں تو دلیل اجمالی جو ہے فقیح نے ایک اصولی سے لیا اور دلیل تفصیلی قرآن کی اس آیت سے لیا کہ قرآن کے اندر یہ امر کا سیغہ نماز کے سلسلے میں وارد ہے گویا کی نماز یہ واجب ہوئی تو یہ ادلہ اجمالیہ اور ادلہ تفصیلیہ کے درمیان یہ فرق ہے تو ایک اصولی کا میدان ادلہ اجمالیہ ہیں اور ایک فقیح ادلہ اجمالیہ کا استعمال کرتے ہوئے وہ ادلہ تفصیلیہ سے بھی بحث کرتا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے جس میں ہم جیسے بہت سارے طالب علم حیران ہوتے ہیں کہ ادلہ اجمالیہ اور تفصیلیہ سے کیا مراد ہے آگے تعریف میں ہے وَقَيْفِيَتِ الْاستِفَادَةِ مِنْهَا یعنی وہ جو ادلہ ہیں ان ادلہ سے استدلال کیسے کیا جائے گا وہ ادلہ کو جان لینا یہ کافی نہیں ہے کیونکہ جیسے قرآن کریم ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں قرآن کریم کو پڑھ لینا یا حدیثوں کو پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے وہ دلیل تو ہیں لیکن اس دلیل سے استفادہ کیسے کیا جائے گا اس سے احکام کا استمباد کیسے کیا جائے گا اس کے طریقے ہیں تو ان طریقوں کو جاننا یہ بھی اصول فقہ کے اندر ضروری ہے تو اصول فقہ کے اندر ان طریقوں سے بھی بحث ہوتی ہے جن طریقوں کے ذریعہ سے کتاب اور سنت سے احکام کا استمباد کیا جاتا ہے اور اسی کو تعریف کے اندر کہا گیا ہے وَقَيْفِيَتِ الْاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا اس کو اصول فقہ میں اس مبحث کو دلالات الالفاظ کہا جاتا ہے انشاءاللہ آگے یہ بحثیں آئیں گی دلالات الالفاظ کی کیونکہ قرآن اور احادیث کے اندر جو الفاظ ہیں ان الفاظ کی اپنی ایک دلالت ہے وہ کس چیز پر دلالت کرتی ہے اور کیسے دلالت کرتی ہے جیسے عام خاص مطلق مقید عمر نہ ہی بہت سارے مسائل ہیں تو ان کا ذکر انشاءاللہ دلالات الالفاظ کے اندر آئے گا قیفیت الاسطفادہ کا ہونا ایک فقیح یا اصولی کیلئے کتنا ضروری ہے آپ اس مثال سے سمجھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کی فی ما سقت السماو الاشر اس حدیث کا مطلب ہے کہ آسمانی پانی سے جو پیدا ہو اس میں اشر واجب ہے یعنی ایک بٹے دس زکاة نکالنا واجب ہے لیکن اگر کوئی انسان صرف اسی حدیث کو سامنے رکھے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ زمین سے کچھ بھی پیدا ہو اس میں ایک بٹے دس ہم کو نکالنا ہے چاہے تھوڑا پیدا ہو زیادہ ہو یا کونسی چیز یہوں پیدا ہو رہا ہے یا چاول پیدا ہو رہا ہے ہر چیز میں ایک بٹے دس نکالنا ہے لیکن ایک جو اصول فقح کا ماہر ہوگا وہ دیکھے گا کہ کیا یہ جو عمومی طور سے یہ حکم وارد ہوا ہے کیا یہ عام ہے یا اس کے لئے کہیں پر کوئی تخصیص بھی آئی ہے کیونکہ یہ عمومی حکم ہے کہ جو بھی زمین سے پیدا ہو اس میں ایک بٹے دس نکالو لیکن اصولی اور فقیح نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ پانچ وسق سے کم اگر پیدا ہو تو اس میں صدقہ یا زکاة واجب نہیں ہے پانچ وسق ایک پیمانہ ہے ہم اس بحث میں داخل نہیں ہونا چاہتے ہیں لیکن اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ پانچ وسق سے کم اگر پیدا ہو رہا ہے تو زکاة واجب نہیں ہے اس میں دو باتیں ہیں ایک تو اس میں پیمانہ بتا دیا گیا کہ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے تب زکاة واجب ہوگی دوسرے یہ بتا دیا گیا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو زمین سے پیدا ہونے والی ہیں اور ان میں زکاة واجب ہے اور کہا گیا کہ وسق وسق یہ ناپنے کا ایک پیمانہ ہے تو گویا کہ ہر وہ چیز جو ناپی اور تولی جاتی ہے اور زمین سے پیدا ہوتی ہے جب وہ پانچ وسق ہو جائے تو اس میں زکاة واجب ہے تو جو پہلی حدیث ہم نے ذکر کیا تھا وہ حدیث عام تھی لیکن یہ حدیث خاص ہے اور اصولی کے ہاں یہ قائدہ ہے قائدہ ہے اصولی کے ہاں کہ اگر عام کے لیے کوئی تخصیص آ جائے تو اس خاص دلیل پر عمل کیا جائے گا اس عام دلیل پر عمل نہیں کیا جائے گا جیسا کی اس سے پہلے کے درس میں اشارہ کیا جا چکا ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اصولی نہیں ہوگا اور کسی ایک دلیل کو لے کر کہ وہ استمباد کرے گا تو غلطی کرے گا اب یہ قیفیت الاستفادہ ہے کہ ایک دلیل عام ہے دوسری دلیل خاص ہے دونوں کو اکٹھا کر کے اس عام کی تخصیص اس خاص دلیل کے ذریعے سے ایک اصولی کرے گا آگے تعریف میں کہا گیا ہے وہ حال المستفید حال المستفید سے مراد جو انسان ان احکام کا استمباد کر رہا ہے مفتی فقیح مشتہد اس کے احوال کے سلسلے میں بھی اصول فقیح کے اندر گفتگو ہوتی ہے اور یہ مبحث تقلید اور اجتحاد کے مبحث سے جانا جاتا ہے الاجتحاد والتقلید اس مبحث کے اندر اجتحاد کے سلسلے میں اجتحاد کے کیا شروط ہیں اس کے کیا آداب ہیں ایک مفتی کے کیا آداب اور شروط ہیں ان مسائل سے بحث ہوتی ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جن کے بارے میں گفتگو کرنے کا نام یا بحث کرنے کا نام اصول فقیح ہے ایک بار ہم پھر اصول فقیح کی تعریف کو مختصر طور سے بیان کر دیتے ہیں اصول فقیح ہے ایک ایسا علم ہے جس کے اندر فقیح کے اجمالی عدلہ سے اور ان عدلہ سے استفادے کی کیفیت سے اور استفادہ کرنے والے شخص کے احوال کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے پہلی چیز فقیح کے اجمالی عدلہ کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے اصول فقیح میں دوسرے ان عدلہ سے استفادے کی کیفیت کیا ہے کیسے استفادہ کیا جائے گا اس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تیسری چیز جو مشتہد ہے یا مفتی ہے اس کے احوال اس کے شروط اس کے آداب بہت سارے مسائل ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اصول فقح کے اندر گفتگو ہوتی ہے ایک چوتھی چیز بھی ہے جس کا تعریف کے اندر اشارہ ملتا ہے وہ کلمہ فقح فقح سے مراد احکام شرعیہ ہیں تو اس کے اندر احکام شرعیہ سے بھی گفتگو ہوتی ہے تو ایسا علم جس علم کے اندر ان چار مسائل کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہو اس علم کا نام اصول فقح ہے گویا کہ ایک اصولی اس شخص کو کہیں گے جس شخص کے اندر اتنی قدرت ہو کہ فقح کے اجمالی عدلہ ان عدلہ سے استفادے کی قیفیت اور اجتہاد اور تقلید وغیرہ کے جو ضوابط اور شروط ہیں ان کا علم ہو جس شخص کے پاس تو ایسے شخص کو اصولی کہیں گے ایسے شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ اصول فقح کا علم رکھنے والا ہے اور یہ اصولی ہے آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اصول فقح کے سلسلے میں دروس کا یہ سلسلہ جاری رہے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دروس سے سب سے پہلے بجھے اور ہمارے ناظرین کو استفادہ کرنے کی توفیق ادا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی